اللہ اللہ وہاں ایک اور بزرگ بھی ہے جنہوں نے شیخ عبداللک ان کے گھر قیام کر چکے تھے میامیر صاحب شیخ عبداللک ان کے گھر مہمان ہوئے دہلی سے آئے میامیر نے کھانا پیش کیا سب کچھ تو شیخ صاحب کچھ کھا نہیں رہے تھے فرمایا کیا تکلیف ہے حضرت کہا تکلیف یہ کہ جہانگیر مجھے کہہ رہے کہ کشمی رہ جاؤ ہم میری 94 سال امر پرانی ہڈی ہیں اور میرے بیٹے نور الحق کو کہہ رہے کہ یہ قابل جائے مطلب ہے کہ دلی کی درسگاہ ختم کر رہے میامیر نے حضرت کو کہا کہ حضرت کھانا تو شوک سے کھا لے ایک بادشاہ اور بھی ہے آج اس سے بات کرتے ہیں مجھے امید ہے وہ رازامند ہو جائیں گے ایک بادشاہ کو ہٹانے پر شیخ عبداللک بڑے خوش ہوئے شیخ بھی بہت بڑے باکمال ہیں اور شہود کے درجات ان کو حاصل ہیں کہ اندوستان کیا کابر محدثین میں ہیں یہ اہلائیز بات ہے کہ قال الشیخ انور شاہ الكشمیری تالات و کتب الشیخ فبالعصف لم ینفانی وقد قال انف الشیخ جنوح علی المحدثات فعلاللہ المشتقا ایک کتاب لکھی ہے آراز پر الافراح فی الاراز کہ مزرگوں کے عورس ہو سکتے ہیں ان کے بیٹے مولان نور الحق جنہ نے بخاری کی شرط تحصیر القاری لکھی اس نے اس کا رد لکھا ہے الاختراح فی رد الافراح والاراز وَقَانَ اِبْنُهُ عَلَمَ مِنْ أَبِيهِ مُورِّخِينَ کے دے فجر کی نماز کے لئے میامیر نے شیخ عبداللق سے کہا حضرت نماز پڑھا لے کہا زوف ہے چھوٹی صورتوں سے پڑھا لے آپ استاذ العالم میں محدد سے کبیر ہے ہر رد میں نماز پڑھا لی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے اطلاعی کے رات کو جانگیر بادشاہ مر گیا میامیر نے شیخ کو کہا حضرت ایک جانگیر بادشاہ ہے اور بھی بڑے بادشاہ ہے اس کو راضی کرنا بہت ضروری میں نے رات کو رو نہ رویا کہ آپ کے نبی کی حدیثیں پڑھا رہے روتا ہوا آیا ایسے بادشاہ کی ضرورت کیا ہے جواب آگئے مولانا شیخ عبداللق محددز دیلوی اور نور الحق دونوں واپس اور دلی کی درسگاہ پھر سبزہ زار ہو گئے اور بہارے ہو گئے یہ قائدہ ہے کہ جس بادشاہ حکمران جس افسر اور سیٹ جس نے عالم اور دینی اداروں کے خلاف زبان کھولی وہ زبان کٹ جائے گی وہ دک کے کھا 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 کے خوار زلیل ہوگا یہ گزوی میدان